افغانستانی ناغریکوں کو اب بھارتی ناغریکتہ ملنے کی آس جگ چکی ہے بزن چہر میں چوبیس پاکستانی اور افغانستانی ناغریکوں نے ہندوستانی ناغریکتہ کے لیے آویدن کیا ہے دیکھیں ریپورٹ زلہ پرشاسن دفتر میں ناغریکتہ پانی کے لیے آویدن کر رہی یہ فاخرہ سازیہ سنہ نام کی مہلائیں ہیں جو پچھلے کئی سال سے ہندوستان میں رہ رہی تھیں زندگی کے آخری ڈھلان پر پہنچ چکی کئی مہلاؤں کو اب بھارتی کہلانے کا حق ملنے کی آس جگی ہے یہ سب ہی لانگ ٹرم ویزا پر کئی سالوں سے یہاں رہ رہی تھیں بیٹے بیٹیوں کی شادی بھی کر دی لیکن اب تک بھارتی یہ ناغریکتہ نہیں ملی ایک ڈیر سال بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم نے نیشنلٹی کے لیے وہ کر لیا ہے اپروو ہو گیا آپ کی نیشنلٹی آپ اپنا پاکستانی پاسپورٹ ختم کروا دیں ہم نے پاکستانی پاسپورٹ پاکستانی امبیسی میں جا کے وہاں پہ سمیٹ کروایا وہاں سے ہم نے وہاں پہ چھ مہینے بعد انہوں نے ہمیں اینو سی دی اینو سی دینے کے بعد ہم نے لاکر یہاں پہ ان کو دیئے دس ہزار روپے جمع کرائے اب ڈیر سال ہو گئے ہیں اس کے بعد کوئی عطا پتہ نہیں ہے ہمارے اس کا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بس ہم بغیر نہ تو ہم اب ہنڈین ہیں اور نہیں ہم پاکستانی ہیں موڈھی سرکار سے اپیل کرنا چاہتے ہوں کہ وہ مجھے جل دل جل یہاں کی ناگریتہ دلوائیں اور مجھے یہاں پر ہماری رہائش ہو سکے اور ہم اپنے گھر بھی اب ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور مجھے اس میں بہت ڈپریشن ہے کہ بہت سال سے میں اپنے گھر نہیں گئی ہوں کہ جو ایکٹ میں پراویدھان ہے اور جو برطمان میں کانون ہوں گے ان کانونوں اور ادنیموں کے تیز جانچ کر کے نیمانسور کروی کی جائے سر ابھی تک کچھ آویدن آئے ہیں کیا جو بھی آویدن آئے ہوں گے ان پر ادنیم اور کانون کے انسور جانچ کروی کی جائے یوپی میں سی اے اے کانون لاغو ہونے کے بعد اب تک 32000 شرن آرثیوں کی پہچان کی گئی ہے سترہ دسمبر کو گھر بھی بھاگ نے زلے کے سبھی ڈی ایم کو سرب کرنے کیلئے ایک پتر بھیجا بھلے ہی سی اے اے کو لے کر دیش میں کئی جگہ زیرود ہو رہا ہو لیکن پریباروں کے بیچ یہ کانون بڑی خوشی لے کر آیا ہے منوجو پادھائے بھر سمچار بلن شہر خبر آگرہ سے ہے جہاں پر گھر میں